وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَنْتَهُ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدْقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمِ موزز ومکرم سامین کروڑا بار شکر اس پروردگار عالم کا جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آکر سے دریز ہوئے حدیث مبارکہ ہے ہوا آنی بنی عباسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتانی دو ایسی نعمتیں ہیں مغبون فیہما کثیر من الناس جس میں بہت سے لوگ گھاٹے میں ہیں اللہ کی ہر نعمت خاص ہے اور نعمتیں تو اس قدر ہیں اللہ نے بندوں کو چیلنج کر دیا کہ رب نے تمہیں اس قدر نعمتیں عطا کی ہیں کہ تم ان کو شمار کرنا بھی شاہ ہو تو یہ بھی ناممکن ہے یعنی لگتار تم گنتی کرو ایک سے گنتی شروع کرو فلا نعمت فلا نعمت فلا نعمت فلا نعمت ناممکن ہے کہ اپنے رب کی تم نعمتوں کو شمار کر سکو لیکن کچھ خاص نعمتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں میں سے دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سے لوگ کثیر من الناس بہت سے لوگ گھاٹے میں ہیں وہ کون سی نعمتیں ہیں السیحت والفراغت سیحت اور فراغت وقت کا فری ہونا اور تندرست ہونا یہ دو ایسی نعمتیں ہیں جس میں لوگ بہت گھاٹے میں ہیں یہ حدیث پاک مکمل ہوئی یہ بخاری شریف کی روایت ہے وہ اس طرح کہ اللہ تعالی نے سیحت عطا کی لیکن اس سیحت کے اندر انسان اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے اللہ کے ذکر میں مگن رہتا لیکن اپنے اس خوبصورت زندگی سیحت کو اس نے کوئی خاص اہمیت نہ دی اور پھر فرمایا فراغت یعنی وقت فری تھا دنیا کے اندر زندہ انسان کے پاس وقت موجود تھا لیکن اس وقت کو ضائع کر دیا اس نے تو یہ ایک عظیم نعمت وقت دنیا کے اندر زندگی میں جو وقت مل رہا ہے انسان کو یہ ایک عظیم نعمت تھی اس وقت کے اندر اللہ کی عبادت کرتا اللہ کا ذکر کرتا احکام الہی کے مطابق زندگی گزارتا تو یہ خوبصورت لمحات تھے تو انسان ویسے ہی وقت ضائع کر دیتا ہے تو فرمایے دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے اندر بہت سے لوگ گھاٹے کے اندر ہیں حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے بعد جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے جنت کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی اکتار تھکاوٹ نہیں ہے کسی قسم کا انسان کو افسوس غم تکلیف کچھ بھی نہیں ہے آرام ہے سکون ہے عیش و عشرت ہے لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وجہ ایسی ہے کہ انسان جنت کے اندر بھی دکھی ہوگا جنت کے اندر بھی انسان دکھی ہوگا افسوس کر رہا ہوگا غمزدہ ہوگا وہ کیا وجہ ہوگا وہ فرمایا کہ وجہ یہ ہوگی کہ دنیا کے اندر وقت تھا اور اس وقت کو ویسے ہی زائع کر دیا انسان جنت میں بھی غمزدہ اور افسوس کرے گئے کاش کہ دنیا کے اندر جو میرا وقت زائع ہو چکا اس کے اندر میں اللہ کا ذکر کر لیتا کاش اس کا دکھ اور انسان کو افسوس ہوگا لیکن آج نہیں حضرت اہلی کرم اللہ و جل کریم فرماتے ہیں کہ انسان دنیا کے اندر سویا ہوا ہے جو انسان موت آئے گی نا ظاہری آنکھ بند ہوگی حقیقی آنکھ کھولے گی انسان جو پشتائے گا اور افسوس کرے گا مرنے کے فوراں بعد اوہو میں کیا کر کے آیا وہ وقت زائع کر وقت پر کافی ایک کترہ بھی آبِ خوش ہنگام کا جل گیا کھیت برسہ میں تو پھر کس کام گئے جب زندہ تھے کوئی افسوس نہ تھا وقت زائع فری گفتگو ویسے گپشب کے اندر بے لغامی اپنا فلموں کے اندر وقت پتہ نہیں کیا کچھ ہم کرتے رہے اللہ کی عبادت احکامِ الٰہی سے کوسوں دور تھے فرمایا جو ہی موت کا وقت آئے گا مرنے کے فوراں بعد انسان کی ظاہری آنکھ بند ہوئی حقیقی زندگی کی طرف پہنچا انسان نے حقیقی آنکھ کھولی پھر پتہ چل میں کیا کر کے آیا پھر وہ وقت بیٹھ گیا اب وہ وقت گزر گیا وہ فرماتے ہیں نا کہ وقت اور سمج بیاک وقت خوش قسمت لوگوں کو نصیب ہوتی ہے وقت پر سمجھ نہیں ہوتی لیکن جب سمجھ آتی ہے وقت گزر گیا ہوتا ہے اسی طرح فرمائے کہ ہم ناداں ہیں دنیا کے اندر وقت ہے ہمارے پاس اس کو ضائع کر رہے ہیں اور جو ہی یہ وقت ختم ہوگا نا مرنے کے بعد پھر سمجھ آ جائے کہ پھر انسان ہائے افسوس کرے گا میں کیا کر کے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں جن میں بہت سے لوگ کسیروں من الناز بہت سے لوگ خسارے میں ہیں گھاٹے میں ہیں نقصان میں ہیں سمجھ نہیں رہے وہ کیا دو فرمائے نعمتیں اسصیحت والفراغ صیحت تندرستی اور وقت وقت موجود ہے ہم زندہ ہیں ہماری سانسیں چل رہی ہیں یہ دنیا کا ہر لمحہ انسان کے لیے ایک خاص نعمت ہے اگر یہ ویسے ہی گزر گیا تو پھر یہ جنت کے اندر بھی ہمیں تکلیف دے گا جنت کی نعمتیں نعمتوں کے باوجود بھی ہمیں غم دے گا تکلیف دے گا پریشان کرے گا انسان تو دنیا کے اندر ایسا وقت کیوں گزار کے آیا حدیث مبارکہ مسلم شریف کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کی زندگی مثال دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی مقابلے میں اس طرح بھی نہیں ہے کہ جس طرح کسی انسان نے اپنی انگلی سمندر کے پانی میں ڈبوئی پھر باہر نکال لی اور جو انگلی کو لگا ہوا پانی تھا اس پانی کو پورے سمندر کے پانی سے جو نسبت ہے نا دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی سے اس قدر بھی نسبت نہیں ہے فرمایا اب دیکھ لیں کہ ہم نے اس دنیا کی زندگی کے لیے کیا کچھ سوچ رکھائے کیا کچھ کر رکھائے تو لہٰذا دنیا کی زندگی کو ہم اہمیت نہ دیں دنیا میں اس لیے رہیں تاکہ ہم اپنی آخرت کو خوبصورت کریں تاکہ ہماری آخرت کے بہترین ہو جائے اچھی سے اچھی ہو جائے دنیا میں آئے ہی اس لیے تاکہ ہم اپنی آخرت کو خوبصورت کریں بہتر کریں اور یقیناً آج ہمارے پاس وقت ہے سمجھ نہیں ہے جو ہی سمجھ آئے گی لیکن اس وقت وقت نہیں ہوگا وقت بھی ہو اور سمجھ بھی آ جائے فرمایے سب سے خوش قسمت یہی لوگ ہیں جو وقت پر سمجھ گئے لیکن وقت گزر گیا پھر سمجھ جائے پھر کیا فیدہ جب آنکھ بند ہوئی پھر انسان نے حقیقت دیکھ لی تو پھر کیا فیدہ رونے کا جس طرح کے فرمایے اے میری امت کے لوگو دنیا کے اندر اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے آن شرمندہ ہو کر آنسوں بہا لیا کرو کبھی رو لیا کرو اپنی زندگی پر آج تمہارا تمہارے گناہوں کی وجہ سے آنکھوں سے نکلا ہوا ایک آنسوں بھی تمہارے لیے جہنم کی ساری آنکھ کو بجا دے گا لیکن کل مرنے کے بعد قیامت کی دن اگر گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے تو جہنم کے اندر رو رو کر آنکھ آنسوں کے سمندر بھی بہا دونا تو بہتے ہوئے آنسوں کے سمندر جہنم کے ایک چنگاری کو بھی نہیں بجا سکتے تو وقت پر کافی ایک کترہ بھی آبِ خوش ہنگام کا جل گیا کھیت برسمی تو پھر کس کام کا مرنے کے بعد روئیں گڑ گڑائیں پھر کوئی فیدہ نہیں آج اپنے کیے پر شرمندہ ہو جائیں آج اپنی زندگی کے ان خوبصورت وقت لمحات کو اللہ کے حکام کے مطابق گزاریں تو کمال ہوگا تو یہ حدیث مبارکہ وائٹ بورٹ پر بھی نوٹ کی گئی فرمایا فرمایا دو اللہ کی نعمتیں خاص ایسی ہیں جن کے اندر کثیر من الناس بہت سے لوگ گھاٹے میں ہیں ٹھیک ہے نا بہت کثیر من الناس فرمایا اس وقت میں اور آپ جیتنا بھی بیٹھیں اپنی زندگی کے اس وقت موازنہ کریں ٹھیک ہے نا کتنی وقت ضائع کرتے ہیں کتنی لمحات ہمارے ویسے ہی بیچ جاتے ہیں گف شب کے اندر سوئے ہوئے دو ساہباب کے ساتھ ٹھیک ہے نا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کچھ کر رہے ہیں رات کے وقت سونے سے پہرے صبح اٹنے سے سونے تک یہ پورے دن کا موینہ کر لیا کریں کہ ہم نے کتنی لمحات اللہ کی یاد میں گزارے بہترین ہے وہ انسان جو جس فیلڈ کے اندر ہے اس کاروبار کو کوئی تاجر ہے کوئی کسی بھی حوالے سے اپنے اس فیلڈ میں اللہ کے آکام کے مطابق اس معاملات میں کام کر رہا ہے وہ عبادت میں ہے ٹھیک ہے نا تاجر تجارت کے اندر افسر اپنے آفس کے اندر حاکم اپنے حکمرانی کے اندر ہر بندہ جو جہاں کہیں بھی ہے اسلام سے پوچھے اسلام میں اس فیلڈ میں ہوں میں کیا کروں جو اسلام اصول بتا رہا ہے اس کے مطابق چل رہا ہے تو اس کا کوئی وقت ضائع نہیں ہو رہا وہ ہر وقت اللہ کے آکام کے مطابق اللہ کی عبادت میں ہے تو پھر اس کا وقت ضائع نہیں ہو رہا وہ جنت کے اندر بھی بے قرار و بے چین نہیں ہوگا اگر ہمارے کچھ لمحات کچھ لمحات اکثر عبادت میں گزری ویسے کچھ ضائع ہو گئے تو ان لمحات نے جنت کے اندر بھی بے قرار رکھنا ہے ہمیں تو لہٰذا ایسا عمل ایسا لمحہ جو ہمارا ویسے فضول گزر جائے وہ کیوں گزرے یار میں اور آپ وقت کے بہترین ولی ہیں کہ اگر ہم ہر لمحہ اسلام سے پوچھیں کہ اسلام بتا ہم کیسے جی ہیں میرے سامنے کون ہے کیسا رشتہ ہے اسلام اس کے حوالے سے کیا کہتا ہے میری زبان سے کس قدر الفاظوں کیسا لہ جاؤ کیسا انداز ہو کیا میرا استاد ہے کیا میرا پیرو مرشد ہے کیا میرا امام خطیب ہے کیا میرا مقتدی ہے کیا یہ میری اولاد ہے کیا میرا کی کون ہے میرے رشتے کا ماں باپ ہے اس حوالے سے ہم نے ہمیں اسلام نے ہر لمحے کے لئے ہماری رہنمائی فرمائی ہے ہر بندے کے سامنے اس کے مزاج کے مطابق اسلام کے حکام کے مطابق ہمارا رویہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا کس طرح سونا ہے کس طرح اٹھنا ہے کس طرح بیٹھنا ہے کس طرح کھانا ہے کس طرح پینے ہے کیسے بولنا ہے کیسے تعلقات کیسے معاملات یہ سب کچھ اسلام وضاحت کر چکا ہے اگر میں اور آپ اسلام کی سیرت کو دیکھیں سیرت مصطفیٰ کو دیکھیں اس سے زندگی کے حکام لیں صبح اٹھنے سے شام کو سونے تک تو میں کہتا ہوں یہی ولایت ہے اسی کو اللہ کا ولی کہتی ہے تو پھر جنت کے اندر بھی ہمیں کوئی پشتاوہ دکھ نہیں ہوگا جنت بھی آرام اور سکون کی زندگی ہوگی موت پھر دنیا کی زندگی بھی خوبصورت پھر انسان کی موت بھی انسان کے لئے اللہ کی طرف سے ایک تحفہ پھر مرنے کے بعد قبر کے اندر انسان دفن ہوا قبر بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ پھر معاشر کا دن بھی ایسا ہوگا کہ اللہ کے رحمت کا سایہ ہوگا پھر رب تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے کے ساتھ اپنے محبوب کے قریب کر کے جنت کے عالی مقاموں پر ہمیں کھڑا کر دے گا اگر دنیا میں اسلام کو ہم فالو کریں گے تو اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کے برعکس کیا ہونا ہے مرتے وقت حقوب جانتے اللہ پاک ہم سب کو بہتر اندازم عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعویان الحمدللہ رب العالمین